گیارہ ذلہجہ اس تاریخ کو سورہ نصر نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اتنی خوبصورت صورت عطا فرمائی اور اس میں ایک عظیم و شان بات ہے اگر آپ غور کریں آیتیں تو تین ہی ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے پہلے جملے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کا دوسرا جملہ بھی ساتھ ملا لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیست کے بعد سے لے کر یہ دس ذلہجہ کے سال کی ساری تاریخ وہیں رقم ہے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اذا جاء النصر اللہ والفتح میرے پاک نبی آ گئی آپ کے رب کی مدد اور اتا کی گئی آپ کو فتاہ تو میرے پاک نبی ذرا اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو کتنا بڑا مجمع ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اللہ اکبر اور یہ تو صرف وہ لوگ ہیں جو حج کرنے آ سکے کتنے ہی لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں حج کرنے آ نہیں سکے اور ایک وہ وقت تھا میرے پاک نبی کہ مکہ والے اسلام مقبول کرنے کو راضی نہ تھے ایک وہ وقت تھا میرے پیارے نبی کہ جب آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد کہیں چار ہے کہیں پانچ ہے کہیں سو سے بھی تجاوز نہیں کر پائی کہ اکثر لوگ حبشہ حجرت کر گئے پھر دوبارہ حجرت کر گئے پھر کفار مکہ نے مظالم کے پہاڑ توڑ دیے محصور کر دیا شیب ابی طالب میں تین سال پھر آپ کے پیارے چچا اور آپ کی پیاری زوجہ محترمہ یعنی کہ حضرت ابو طالب جو آپ کے پیارے چچا ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ سے بچھڑ گئے اور کفار مکہ نے پھر ایک مظالم کا پہاڑ توڑنا شروع کر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ حجرت کرنی پڑی اور مدینہ حجرت کرتے وقت جب آپ کی نظر مبارک مکہ پر پڑی کعبے پہ پڑی تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر میری قوم نے مجھے تجھے چھوڑ کر جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا اتنی شدید محبت لیکن جب مدینہ گئے تو چونکہ مدینہ والوں سے کہا تھا کہ تمہیں چھوڑ کے نہ جاؤں گا اس لیے ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے پھر تو یہ ساری زندگی حضور کے سامنے یہ وہی مقامات ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی دفعہ انسار مدینہ سے ملاقات ہوئی تھی تیرہ سال قبل چھے لوگ صرف چھے لوگ اور آج وہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر اذا جا نصر اللہ والفتح ورآئیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا میرے پاک نبی آپ دیکھتے تو ہیں یہ دین اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں جماعت کی جماعت داخل ہوتی ہیں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں گروہ در گروہ داخل ہوتے ہیں اب ایک آدھ دو آدمی نہیں داخل ہوتے ہیں اب لوگ اسلام میں آنا چاہتے ہیں پہلے اسلام میں آنے والوں کو روکنا چاہتے تھے تو بیرے پاک نبی فسبح بحمد ربکا وستغفر تو اپنے پاک رب کی تسبیح بیان کریں اور مغفرت طلب کریں بے شک انہو کانا توابا وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء لکھتے ہیں زیاہ النبی میں لکھتے ہیں اور میں اس جملے کو ایز اٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کو پتا چل گیا کہ عالم فانی سے میری رہلت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوہ کسا جائے پھر حضور اس پر سوار ہو کر اقبہ کے مقام پر تشریف لے گئے اور سب لوگ وہاں جمع ہو گئے اس وقت رحمت عالم نے ایک فسیح و بلیغ اور جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمائے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی اور اس کے بعد یوں گویا ہوئے اما بعد ایوہ الناس اے لوگوں کان کھول کر سن لو اِنَّا رَبَّكَ اُرْنَّا رَبَّكَ وَاحِدٌ تمہارا پروردگار ایک ہے کان کھول کر سن لو تمہارا باپ ایک ہے نہ ایمان سے بتاؤ حضور نے اس وقت جو بات کہی تھی نا تمہارا باپ ایک ہے آج انسانیت کو اس کی شدید ضرورت ہے جب یہ ایولوشن کے نام پر انسانوں کو بندروں سے ملاتے ہیں ماذا اللہ ماذا اللہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسَنِ التَّقْوِيمِ ہم نے تمہیں بہترین طور پر بنایا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں انسان کو جانور سے اسے ملا کر بدترین کر دیتے ہیں تو اللہ کے رسول نے اس وقت کہا کان کھول کر کان کھول کر سن لو اباکم واحد تمہارا باپ ایک ہے تم آدم کی اولاد ہو پھر فرمایا کان کھول کر سن لو عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے لَا فَضْلَ لِعَرَبِينَ عَلَى عَجَمِينٍ وَلَا لِعَجَمِينَ عَلَى عَرَبِينٍ اور پھر فرمایا نا کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر اور نہ سرخ رنگت والے کو کالی رنگت والے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے اگر کسی کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے اب یہ رمضان کا مہینہ جو چل رہا ہے نا میرا بھائی یہ اس کا مقصد کیا ہے ذرا غور تو کرو اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لئے ہم نے لکھ دیئے ہیں تمہارے لئے ایک پریسکرپشن لکھ دی ہے کہ تم روزے رکھو رمضان میں اور یہ پریسکرپشن جو تمہارے لئے لکھی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے تم سے پہلی امتوں پر بھی اسی طرح کی چیزیں فرض کی گئی تھیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی اللہذین من قبلکم اور کیوں ایسے کیا تھا لَعَلَكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم تقوے والے بن جاؤ تو تقوے کے ہی لئے یہ رمضان کا مہینہ ہے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاتُمْ اللہ کی جناب میں تم میں سے وہی زیادہ معزز اور محترم ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے کان کھول کر سن لو کیا میں نے اللہ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے سب نے کہا اللہ کے رسول نے اپنے رب کے سارے پیغامات پہنچا دیے حضور نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں بس اوقات جس کو بعد میں یہ پیغام پہنچایا جائے گا وہ آج سننے والوں سے زیادہ عقل مند ہوگا پھر فرمایا یہ کچھ جملے ایک روز پہلے بھی حضور نے فرمائے تھے ان جملوں کو آج پھر ریپیٹ کیا ان سے پتا چلتا ہے کہ ان جملوں کی کتنی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ بات اذبر کر دینا چاہتے تھے اس لیے کہا یہ کون سا مہینہ ہے حضور نے فرمایا کہ یہ شہر حرام ہے کیونکہ صحابہ تو خاموش رہے پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے پھر سب چھپ رہے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے پھر لوگ سے فرمایا یہ کون سا دن ہے لوگ خاموش رہے کہا یہ حرمت والا دن ہے اللہ اکبر سوال ذرا سے مختلف ہیں دسزل ہجہ سے ذرا سے مختلف کیونکہ وہ تو یوم النہر تھا نا وہ تو قربانی کا دن تھا آج حرمت والا دن ہے حرمت والا دن ان ارشادات کے بعد پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے خونوں کو تمہارے اموال کو تمہاری آبرونوں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا جس طرح یہ مہینہ اس تمہارے شہر میں اور اس مبارک دن میں بڑی عزت و حرمت والا ہے اور یہ حرمت اس روز تک برقرار رہے گی جب قیامت کے روز تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے لوگوں بتاؤ کیا میں نے اللہ کے حکامات تمہیں پہنچا دیے ہیں سب نے کہا بے شک حضور کی زبان سے نکلا اے اللہ تو بھی گوا رہنا پھر فرمایا اے لوگوں تم اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوچھے گا خبردار کیا میں نے تم کو اللہ کے پیغام پہنچا دیے ہیں سب لوگوں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ گوا رہنا خبردار جس چخص کے پاس کسی کی کوئی امانت ہے وہ اس امانت کو امانت رکھنے والے کو پہنچا دے کان کھول کر سن لو تمام سود کل عدم کر رہا ہوں تمام قتل معاف کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا قتل جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا حارس کے بیٹے ربیہ کا خون ہے وہ بنی سعد میں شیر خوار بچہ تھا خزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اللہ تو گوا رہنا پس جو حاضر ہیں ان پر واجب ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ان تک میرے یہ پیغامات پہنچا دے کان کھول کر سن لو ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حراب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کاش یہ بات آج کا مسلمان سمجھ جائے جو عزتیں بھی اچھالتا ہے اور صرف چند لمحے کی شہرت کے لیے آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں کتنے لوگوں کی عزتیں ہم ایچے ہی اچھالتے ہیں چینلز کو دیکھ لیں ریٹنگز کے لیے کیا کیا کرتے ہیں یوٹیوب چینل والوں کو دیکھ لیں کہ ایسے ایسے ٹائٹنز لگاتے ہیں کہ لوگ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے غلط بیانی کرتے ہیں لوگوں سے کیوں کرتے ہو یار اس طرح اور رمضان کے مہینوں میں تو زیادہ سے زیادہ اس چکر میں ہی ہوتے ہیں اور باقی دنوں میں بھی تو حضور نے کیا فرمایا پہلے تو فرمایا کہ دیکھو تمہاری ایک دوسرے کی عزت ہے ایک دوسرے کی آبروں کو ایک دوسرے کے مال کو ایک دوسرے کے خونوں کو یہ تم پر حرام کر دیے گئے ہیں پھر دوبارہ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہیں دیکھو ایک دوسرے کی عزت کرو ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالو مت پھر فرمایا میری یہ بات اچھی طرح سن لو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا تین مرتبہ فرمایا حضور نے کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حلال نہیں جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے پھر فرمایا اے لوگوں خرمت والے مہینے کو ہٹا دینا اور اضافہ کرنا ہے کفر میں گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال تاکہ پوری کریں گن تین مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے کان کھول کر سن لو کہ زمانہ لوٹ کر اس دن پر آگیا ہے جس جن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا یعنی کفار مکہ اور یہ جو عرب کے کفار تھے وہ کرتے کیا تھے کہ جب تین اکھٹھے مہینے حرمت والے آتے تھے تو ایک محرم کو سفر کے بعد مؤخر کر دیتے تھے کہ نہیں نہیں ابھی اس سال سفر پہلے آگیا ہے محرم بعد میں آئے گا تاکہ جنگ و جدال اور خون ریزی اور یہ جو باقی معاملات ہیں چلتے رہنا اب تین مہینے جھگڑانا ہوا تو پھر کیسے چلے گا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں بارہ ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے یہ چار حرام ہیں یہی درست دین ہے یعنی حرمت والے مہینے جو چار ہیں جو میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا آگے پھر حضور کے خدمے میں بھی آئے گا تو حضور نے فرمایا پس نہ ظلم کرو تم ان میں اپنے نفسوں پر یہ تین مہینے مسلسل ہیں ذلقادہ ذلحجہ اور محرم اور چوتھا رجب ہیں جس کو شہر مزر کہا جاتا ہے جو جماد الثانی اور شابان کے درمیان ہے اور مہینے کے کبھی انتیس دن ہوتے ہیں تو کبھی تیس ہوتے ہیں خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب لوگوں نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ تو بھی گوا رہنا پھر فرمایا اے لوگوں عورتوں کے تم پر حقوق ہیں اور تمہارے حقوق ان پر تمہارے حقوق ان پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کو روندنے کی کسی کو اجازت نہ دیں اور جن کو تم نہ پسند کرتے ہو انہیں تمہارے گھروں میں داخل نہ ہونے دیں بجس تمہاری اجازت کی اور اگر ایسا کریں تو پھر اللہ تعالی نے تمہیں اس بات کا ازن دیا ہے کہ تم ان کے بستروں کو اپنے سے الگ کر دو اور یہ کہ انہیں تعدیب کرو جو شدید نہ ہو پس اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری فرما بردار بن جائیں تو ان کے خرد و نوش یعنی کھانے پینے اور لباس کا معروف طریقے سے پیش کرنا تم پر لازم ہے بے شک عورتیں تمہارے زیر دست ہیں یعنی کہ تم ان کے اوپر راعی ہو وہ تمہاری رعایہ ہے تو اس طرح تمہارے زیر دست ہیں کہ تم ان پر زامن بنائے گئے ہو یہ نہیں کہ تم روب ڈالتے پھرو آنکھیں دکھاتے پھرو ان سے بتتمیزیاں کرتے پھرو نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے حضور نے تو حلم اور محبت سکھائی ہے ڈاٹ ڈپٹ غصہ تو نہیں سکھایا مردانگی اس کا نام تو نہیں دیا مردانگی تو غصے کو پی جانے کا نام ہے نہ کہ غصہ کر کے اپنی بھڑاس لکالنے کا اور پھر تمہیں عورت ہی ملتی ہے اپنی مردانگی جھاڑنے کے لیے باہر تو تم سائے سے بھی ڈرتے ہو تو اس لیے کہا کہ دیکھو وہ تمہارے زیر دست ہیں وہ اپنے لیے کسی چیز کی مالک نہیں ہیں تم نے انہیں اللہ سے بطور امانت لیا ہے یعنی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس تو سوچو جو اللہ کی امانت ہو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے ذرا غور تو کرو فَإِنَّمَا أَخَسْتُمُهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اور اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لی حلال کیا ہے پس عورتوں کے معنی میں اللہ سے ڈرتے رہو اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بھلائی کی وسیعت کرو خبردار کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب نے کہا بے شک حضور نے فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجہ کی جائے گی لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو بے شک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ اِخْوَةٌ بے شک سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کا خون اور مال حلال نہیں سمجھائی نہ بات کسی بھائی کا خون حلال نہیں ہے اور بھائی کا مال بھی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ خوشی سے نہ دے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ جب وہ یہ کہیں گے تو اپنے خون اور اموال کو ہم سے محفوظ کر لیں گے بجز ان کے حق کے اور ان کے عمال کا حساب اللہ کے ذمہ ہے اب اس بات کو لوگ جو ہے کبھی مسکورٹ بھی کرتے ہیں جب حضور نے فرمائنا اِنَّ مَا أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُومُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تو یہ جو بات ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ بس جائے آپ لوگوں سے لڑنا شروع کرتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر یہ مطلب ہوتا تو حضور ہر جنگ میں پھر ابتدا کرتے ہیں حضور نے کسی جنگ میں کسی غزوے میں کسی سریعے میں ابتدا نہیں کی پہل ہمیشہ دشمن کی طرف سے ہوئی حضور نے مدافعت کی حضور نے ان کو عدب سکھانے کے لیے سرائے اور غزوات کیے کہ ہمارا تم سے تو جھگڑا نہیں تھا تم کیوں جنگ میں آگئے تم کیوں ہمارے خلاف نکل کھڑے ہوئے اس لیے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے جنگ کروں جو ہمارے خلاف نکلے جو ہمارے خلاف نہیں نکلتے ہم ان سے جنگ نہیں کرتے پھر وہ جو خود ہمارے پاس آ جائیں کہ بھئی ہمیں تحفظ چاہیے ہم آپ کو جزیہ دے کر تحفظ رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم ان کو جزیہ لے کر تحفظ دیں گے تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مان لے لگو میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو راہ راست سے نہیں بھٹکو گے اور وہ ہے اللہ کی کتاب کتاب اللہ اے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا سب نے کہا بے شک حضور نے عرص کی اے اللہ تو بھی گوا رہنا یہ ایک ایسا جامع اور جلیل القدر خدبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیضیاب ہوتے رہیں اس میں امت کے ہر طبقے کے لیے رشت و ہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کار بند رہے تو دونوں جہنوں میں اسے فلح کا تاج پہنایا جائے بہت سے پیچیدہ مسائل جن کو حل کرنے کے لیے قوم کے بڑے بڑے دانشور جمع ہو کر بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھتے ہیں اور پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی یا حضور کے اس خدبے کے ایک ایک جملے میں علم و حکمت کے سمندر ہیں اگر کوئی سمجھنا چاہے اس خدبے سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قیام گخ کی طرف تشریف لے گئے زہر اور اثر کی نماز ابتح میں ادا کی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور نے وادی محسب میں نزول فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق کے تینوں دنوں میں رمی جمار کی اور منگل کے دن زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں سے محسب روانہ ہوئے اور اسے ہی اپتح اور خیف بنی کنانہ کہا جاتا ہے تو یہ جو آپ خیف کا نام سنتے ہیں یا اپتح کا نام سنتے ہیں یا محسب کا نام سنتے ہیں یہ گویا ایک ہی جگہ ہے حضور کی وہاں آمد سے پہلے حضرت ابو رافع نے اپنے آقا کی استراحت کے لیے ایک خیمہ نصب کر رکھا تھا حضور نے زہر، اثر، مغرب اور عشان کی نمازیں وہاں ادا فرمائی کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد حضور بیدار ہوئے اور مکہ مکرمہ جا کر سہری کے وقت تواف الودا کیا اس تواف میں رمل نہیں تھا حضور کے ہمراہ جتنے صحابہ تھے ان سب نے نماز صبح سے پہلے توافیں ودا کیا انشاءاللہ تعالی اس زمن میں کچھ اور کیوں تفصیلات رہتی ہیں وہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سات قدری